ایکس ٹو دوسری طرف سے مخصوص لہجے میں کہا گیا ایکس اور وہ بھی ٹو یعنی ڈبل ایکس وا ایک ایکس کو تو مرہوم کی جگہ بولتے ہیں تم ڈبل ایکس ہو امران کی زبان رما ہو گئی امران صاحب گراہم کی اب یہ بھی کال آئی ہے دوسری طرف سے بلک سیرو نے اس وار اپنے اثر لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اچھا کون سے گریٹ کی نوکری مل رہی ہے اسے امران نے کہا تو بلک سیرو بے احتیار ہس پڑا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی نوکری کے بعد اسے دوسری نوکری بلا کیا پسند آنی ہے بہرحال اس نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ فرہندہ جب سے گریٹ لینڈ آئی ہے وہ بقاعدگی سے ایک پورے آدمی سے ملنے جاتی ہیں اور اس کے پاس تقریباً دو گھنٹے رہتی ہیں اس آدمی کا نام ڈاکٹر سٹیک ہے وہ ذہنی علوم کا ماہر سمجھا جاتا ہے گراہم نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیٹ ٹیپ کرنے کی کوشش کی اور اس کام کے لئے اس نے فرہندہ کے جوتوں میں ٹی ٹی ٹو لگایا لیکن گراہم کی ریپورٹ ہے کہ ٹی ٹی ٹو نے وہاں کام نہیں کیا بلاک سیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہاں رہتا ہے یہ ڈاکٹر سٹیک امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا امران صاحب لیک سیرو نے کہا تم اس سے پوچھو میں دانش منزل آ رہا ہوں یہ نام تو میرے ذہن میں موجود ہے لیکن کوئی تفصیل یاد نہیں ہے لائبریری میں یقیناً اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فائل موجود ہوگی اسے میں چیک کر لوں گا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ریسیور رکھ کر اٹھا اور ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کی آپریشن روم میں داہل ہو رہا تھا امران صاحب میں نے معلوم کر لیا ہے گراہم نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر سٹیک ریجن سٹریٹ پر واقعے کوٹھی نمبر 808 میں رہائش پزید ہے گراہم کے بقول یہ کوٹھی ریجن سٹریٹ کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی رہائش کا ہے بلیک سیرو نے کہا ریجن سٹریٹ گریٹ لیند دارالحکومت کا پوشش علاقہ ہے وہاں لارس کی رہائش کا ہے ہیں امران نے کہا پھر اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا میں لائبریری میں جا کر اس ڈاکٹر سٹیک کو چیک کرتا ہوں امران نے کہا اور لائبریری کی طرف مور گیا پھر لائبریری میں جب ایک گھنٹہ گزار کر وہ واپس آپریشن روم میں آیا تو بلیک سیرو چونگ پڑا کوئی حاصل بات امران صاحب اب بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں بلیک سیرو نے پوچھا ہاں ڈاکٹر سٹیک کے بارے میں تفصیلات مل گئی ہیں ڈاکٹر سٹیک یہودی ہے اور ماں بدل طبیعت اور نفسیات اور ذہنی علوم میں اس وقت آثورٹی سمجھا جاتا ہے طویل عرصے تک وہ اکریمیا میں رہائش پزید رہا اب ریٹائیڈ لائف کریٹ لینڈ میں گزار رہا ہے امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے امران صاحب کی فرہندہ کی ذہن پر کوئی کام کیا جا رہا ہے اور وہ بھی یہودیوں کی طرف سے بلیک سیرو نے کہا ہاں اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے امران نے کہا لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نے فرہندہ کوئی چیک کیا ہے بلیک سیرو نے کہا ڈاکٹر سٹیک نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا بس میری ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی کہ فرہندہ نے اچانک ہاور پر مشین پسٹل کیوں نکال لیا تھا اگر وہ مشین پسٹل اچانک نہ نکالتی تو یقینا ہم ان سارے معاملات کا سیرے سے علم ہی نہ ہو سکتا امران نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا بلیک سیرو نے الجے ہوئے لہجے میں کہا فرہندہ بنیادی طور پر مشرقی لڑکی ہے اس کی ذہن کو نہ جانے کیا سبق دیا گیا ہوگا لیکن میرا حیال ہے کہ جیسے ہی اس کی ذہن میں یہ حساس ابرہ کہ ہاور کے ہاتھوں میں اس کی عزت کو حطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس کا ذہن ڈاکٹر سٹیک کے اسباق بھول گیا کیونکہ محبت نفرت اور عزت پر مبنی جس پر اندھائی طاقتور ہوتے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی اسکارٹ بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی پاکی شاہ سے علی امران ہے میں سیڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں امران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا او 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 امران صاحب آپ کیسے اتنے دویلر سے بات یاد فرمایا ہے دوسری طرف سے چونکا لیکن مسرد پر لہجے میں کہا گیا ارے پچھلے ماہ تو تم سے گریٹ لائن میں بہت بھرپور ملاقات ہوئی تھی اور تم کہہ رہے ہو اتنے دویلر سے بعد میں نے یاد کیا ہے حالانکہ تمہارا فون نمبر مجھے زبانی یاد ہے امران نے شکوا کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے سکارٹ بے احتیار کل کھلا کر ہس پڑا آپ سے ملاقات واقعی اس قدر بھرپور ہوتی ہے کہ معمولی سا وقفہ بھی صدیوں جیسا لگتا ہے سکارٹ نے ہستے ہوئے کہا ارے ارے یہ فکریں تو محبوبہ کو کہے جاتے ہیں تم بوڑے ہو کر اب مجھ پر استعمال کر رہے ہو امران نے کہا تو سکارٹ ایک بر پھر ہس پڑا آپ سے باتوں میں کون جیس سکتا ہے بہرحال فرمائے میرے لئے کیا حکم ہے سکارٹ نے کہا تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم یہودیوں کے انسائیکلوپیڈیا ہو کیا میں امتحان لے سکتا ہوں امران نے کہا میں آپ سے کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا بہرحال کسی حد تک یہ بادرست ہے اور یہی میرا اصل بزنس ہے اسکارٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر سالوس کے بارے میں تفصیلات بتاؤ امران نے کہا سالوس کیا آپ اس قدیم دور کی تنظیم کے بارے میں کہہ رہی ہیں جو مذہبی جنونی ایسائی نوجوانوں نے یہودیوں کے حلاف بنائی تھی لیکن وہ تو ماضی کی تعریف میں کہیں دفن ہو چکی ہے آپ تو یہودی تنظیم کے بارے میں کہہ رہے تھے اسکارٹ نے اندھائی حیرت بری لہشے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تم اس سمتحان میں یک سر پیل ہو گئے ہو سالوس کریٹ لینڈ میں قائم کی گئی ہے اور اس نے پاکیشہ میں ایک مشن مکمل کرنے کی کوشش کی ہے اس کا ایک ایجن جس کا نمبر اے الیون تھا ہمارے ہاتھ چڑ گیا تھا وہ جو جدید ترین اسلحہ اور علاق استعمال کر رہا تھا اس پر سالوس کا محسوس نشان ٹیڑھا میڑا ساہر فیس موجود تھا جب اس سے پوچھ کچھ کی گئی تو اس کی جسم میں یکے بعد دیگرے دو بم پھٹے جسے وہ نہ صرف حلاق ہو گیا بلکہ اس کے قریب موجود افراد بھی معمولی زہمی ہو گئے البتہ اس بم کے پھٹے ہی نمبر الیون سے ملنے والے تھوڑے فاصلے پر میز پر پڑے ہوئے اس تندیم کے نشان والے دو مشین پسٹل اور ٹیپ ریکارڈر بھی کسی ریس کی وجہ سے جل کر راکھ میں تبدیل ہو گئے امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا حیرت ہے مجھے تو آج تک اس بارے میں ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں چلا ویری بیڈ سکوٹ نے تیز لہجے میں کہا یہ تمہاری کو تاہی نہیں ہے سکوٹ بلکہ ان کا کمال ہے کہ آج تک کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے البتہ میں نے تمہیں اسی لئے فون کیا ہے کہ اگر میں تمہیں چاندفز دے دوں تو تم کم سے کم وقت میں اس کا سراغ لگا سکتے ہو امران نے کہا آپ بتائیں مجھے یہ آپ کی مہربانی ہوگی اب یہ میرے لئے ایک چیلنج کی حیثیت احتیار کر چکا ہے سکوٹ نے کہا گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں ایک کلاب ہے جس کا نام کوئن روز کلاب ہے اس کے مالک اور مینجر ہنڈی تھا جسے پاکیشیا میں مشن کی ناکامی پر ہلاک کر دیا گیا ہے اس کی بیوہ نے ایک کلاب کسی دوسری پارٹی کو فروخت کر دیا ہے اس دوسری پارٹی کا نام ایتھیمن ہے دوسری ٹپ یہ ہے کہ ایک پاکیشیای نزاد لڑکی فرہندہ پاکیشیای مشن کا مرکزی کردار نہیں ہے لیکن اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کس کی آلائے کار ہے کیونکہ اس کے ذہن کو کنٹرول کیا گیا تھا اس لڑکی فرہندہ کا کنگسٹین ڈی بلوک میں اپنا ذاتی فلات نمبر 11 ہے اور مشن کی ناکامی کے فوراں بعد یہ لڑکی واپس کریٹ لینڈ چلی گئی ہے تیسری ٹپ یہ ہے کہ ریجن سٹریٹ کی نہائش کا نمبر 808 میں ایک بوڑا ڈاکٹر سٹیک رہتا ہے وہ ذہنی علوم کا ماہر ہے اور فرہندہ آپ بھی اس کے پاس جا کر کہے کہ گھنٹے گزارتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر سٹیک اس پر مزید کنٹرول کرنے کے لیے کوئی حاصل ذہنی عمل کر رہا ہے امرار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا آپ یہ بھی بتا دیں سکوٹ نے کہا تم فرہندہ کے نگرانے کرا صرف نگرانی ہو سکتا ہے کہ وہ سالوز کے کسی آدمی سے ملاقات کرے پھر اس آدمی کے ذریعے تم آگے بڑھ سکتے ہو ڈاکٹر سٹیک کا فون ٹیپ ریکارڈ کروا اور ہنڈی کی ہسٹری اس کے ملنے والے اور اس کے دوستوں کے بارے میں معلوم کراؤ حاصل طور پر اس کی بیوہ سے تمہیں حاصل معلومات مل سکتی ہیں لیکن یہ حیاء رکھنا کہ تم یہ تمہارے آدمی کسی صورت سامنے نہ آئیں کیونکہ یہ تنظیم انتہائی حتناک اور جدید تنین ہتھیار استعمال کرتی ہے ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھو امرار نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں آپ سمجھ گیا ہوں میں آپ کو کہاں اطلاع دوں سکوٹ نے پوچھا میں تمہیں ایک ہفتے بعد ہوتھی فون کروں گا گود بائے امرار نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا ہاور اپنے فلیٹ میں بیٹا حبار پڑھنے میں مصروف تھا اس نے ابھی ہوتھی ناشتہ تیار کر کے کھایا تاکہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بات جھٹھی تو اس نے چونکر فون کی طرف دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ ساور بول رہا ہوں ہاور نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا صدیقی بول رہا ہوں ناشتہ کر لیا ہے تم نے دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی ہاں ابھی کیا ہے کیوں ہاور نے چونکر پوچھا میں ہیڈکوارٹر سے بول رہا ہوں چوہان اور نوانی بھی یہاں آ رہی ہیں تم بھی آج جو بے شک ناشتہ نہ کرنا لیکن ناشتے میں شامل تو ہو جاؤ صدیقی نے کہا یہ آج کی سوشی میں ناشتے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ بھی ہیڈکوارٹر میں ہاور نے مسکرانتے ہوئے کہا ناشتہ تو مل بیٹھنے کا بہانہ ہے اصل مقصد سالو اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے صدیقی نے جواب دیا کیا کوئی نئی بات سامنے آئی ہے ہاور نے چونکر کہا ہاں تمہا جب پھر بات ہوگی صدیقی نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو ہاور نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کر ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا ہیڈکوارٹر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اس کی ذہن میں بار بار فرہندہ کا ہائولہ آ رہا تھا پہلے بھی اس نے اس بات پر بہت گور کیا تھا کہ فرہندہ کا اصل مقصد کیا تھا اور اب بھی وہ یہ بات سوچتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا جب وہ ہیڈکوارٹر پہنچا تو ہاور اور نمانیوں سے پہلے ہی وہاں پہنچکے تھے سلام دعا کی بات سب ناشتہ کرنے بیٹھ گئے ہاور اگرچہ ناشتہ پہلے ہی کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ شامل رہا تاکہ یک جہتی قائم رہے ناشتے کے بعد ملازم ایسر نے برطن سمیٹ لیے اور انہیں کافی سرف کر دی ہاں اب بتاؤ کیا نئی بات سامنے آئی ہے ہاور نے قدرے بیچین سے لہچے میں کہا اس بات کا تعلق فرہندہ سے ہے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہاور اور باقی ساتھی بے احتیار مسکراتے ہوئے کہا شکریہ تم نے لفظ تمہاری فرہندہ نہیں کہا امران صاحب ہوتے تو لازم انہیں صحیح کہتے ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے احتیار ہس پڑے فرہندہ واپس کریٹ لینڈ چلی گئی ہے وہاں اس کا ذاتی فلیٹ ہے صدیقی نے کہا یہ کونسی نئی بات ہے اس بات کا سالوں سے گیا تعلق امران صاحب فوراں سمجھ جاتے کیونکہ امران صاحب ان معاملات میں کسی ایتھارٹی سے کام درجہ نہیں رکھتے صدیقی نے جواب دیا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اب اس کا ذہن کنٹرول کیا جا رہا ہو نمانی نے کہا ہاں میرا بھی یہی حیال ہے صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا کرنا ہے ہاور نے قدری بیچین سے لہجے میں کہا میرا حیال ہے کہ معاملات بہت گہ رہے ہیں فرہندہ کے ذیب میں ایک اہم مشن لگایا گیا تھا لیکن وہ اپنے مشن میں ناکام رہی لیکن اس کے باوجود اسے ہلاک نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس تنظیم میں کوئی ہانس اہمیت ہے صدیقی نے کہا لیکن میرا حیال ہے کہ فرہندہ صرف ایک اہم سا مہرہ ہے اگر اس کی اہمیت ہوتی تو اسے بھی سادمی جراتو کی طرح فوری طور پر ہلاک کر دی جاتا ہاور نے کہا ہاں یہ بھی حقیقت ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی سالوس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اسی لئے اسے ہلاک کر دیا گیا اور فرہندہ کو چکے کچھ معلوم نہیں تھا اسی لئے اسے ہلاک نہیں کیا گیا لیکن اگر گوھر کیا جائے تو اس کھیل کا مرکزی کردار فرہندہ ہی لگتی ہے اگر امران صاحب اس مخصوص نشان کو نہ سمجھ لے تو اس مشین پسٹل میں موجود مخصوص حالات کو چیک کر کے میرے ذریعہ رانہ ہوں سے حصوصی آلہ منگوا کر اس آلے کو زیرو نہ کرتے تو ہمارے تصور میں بھی اصل بات نہ آتی اور ہم اسے ایک بے وکوف اور سادہ لو لڑکی سمجھ کر ٹریٹ کرتے صدیقی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اصل بات یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے میرا حیال ہے کہ فرہندہ اور اس ڈاکٹر سٹیک کو اگوا کر کہ ان سے پوچھ کچھ کی جائے مجھے یقین ہے کہ اصل حقیقت سامنے آ جائے گی نمانی نے کہا یہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں گریٹ لینڈ میں ہیں اور فور سٹارز کا خود محتیارانہ دائرہ کارپاکیشیا سے باہر کا نہیں ہے صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ عمران صاحب اس سلسلے میں یقین کام کر رہی ہوں گے وہ ہموش بیٹھ جانے والے نہیں ہیں اسی لئے کہ انہوں سے معلومات حاصل کی جائیں جوہان نے کہا عمران صاحب کی عادت تو سب جانتے ہیں وہ آسانی سے کہاں کچھ بتاتے ہیں انہوں نے الٹا ہمیں زچ کر دینا ہے صدیقی نے کہا تو پھر چیف سے بات کی جائے جوہان نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چیف سے بات کریں صدیقی نے کہا لیکن اگر چیف نے اس بات پر ایکشن لے لیا کہ ہاور کسی غیر لڑکی کو یہاں ہیڈکوارٹر کیوں لے کر آیا تھا تو پھر نمانی نے کہا میرا حیال ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ ہیڈکوارٹر فور سٹارز کا ہے سیکرٹ سرویس کا نہیں ہے صدیقی نے کہا ٹھیک ہے کل لو بات نمانی نے کہا تو صدیقی نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیا آہر میں اس نے لابڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی صدیقی بول رہا ہوں فور سٹارز ہیڈکوارٹر سے میری ساتھ ہاور نمانی اور چوہان بھی ہیں فرہندہ والے کیس کے سلسلے میں عمران صاحب نے آپ کو ریپورٹ دی ہوگی ہم اسے سلسلے میں آپ سے مزید ہدایات حاصل کرنا چاہتے ہیں صدیقی نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا عمران نے مجھے ریپورٹ دی تھی لیکن مولر کی تو واپس گریٹ لینڈ چلی گئی ہے البتہ میں نے گریٹ لینڈ کے فورن ایجنٹ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ سالوز کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے اطلاع دے جب تک کوئی واضح مقصد سامنے نہ ہو تم کس طرح کی ہدایات لینا جاتے ہو چیف نے کہا لیکن اس کا لہجہ نرم تھا جناب میں نے اپنے طور پر وہاں ایک نگرانے کرنے والے گروپ کے ذریعے فرہندہ کی نگرانے کرائی ہے مجھے جو ریپورٹ ملی ہے اس کے مطابق فرہندہ گریٹ لینڈ میں ایک ایسے آدمی کے پاس روزانہ کئی کئی گھنٹے گزارتی ہے جو لہنی علوم میں بینر اقوام ایتھارتی کی حیثیت رکھتا ہے صدیقی نے کہا تمہارا مطلب ڈکٹر سٹیک سے ہے یہ اطلاع بھی ہمیں مل چکی ہے اور کچھ چیف نے جواب دیا چیف ہم سوچ رہے تھے کہ اپنے طور پر گریٹ لینڈ جا کر اس تنظیم کو ٹریس کریں کیونکہ یہ سلسلہ ہاور سے شروع ہوا تھا صدیقی نے آہرکار وہ بات حیمد کر کے کہہ دی جسے کہتے ہوئے وہ ہچ کے جا رہا تھا میں تمہارا مطلب سمجھ کیا ہوں اگر کوئی کیس ہوا تو اس بار تمہیں اس کیس کے لئے موقع دیا جائے گا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو صدیقی نے ایک تعویر سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا چیف کو ڈکٹر سٹیک کے بارے میں بھی معلوم ہے ویسے بھی ایسے حالات میں چیف ہاموش کیسے رہ سکتا ہے نوانی نے کہا میرا حیال ہے کہ ہم یا سوت بھی کچھ کرنا چاہیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں آہر عمران صاحب بھی بغیر کسی کیس کے کام کرتے رہتے ہیں ہاور نے کہا کیا کیا جائے تم بتاؤ صدیقی نے کہا فرہندہ کی بہن لیلہ بہت تیز عورت ہے لازمان اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا اسے جبرن معلوم کیا جا سکتا ہے ہاور نے کہا نہیں اگر اسے کچھ معلوم ہوگا بھی صحیح تو عمران صاحب پہلے ہی پوچھ چکے ہوں گے البتہ ایک اور کام ہو سکتا ہے صدیقی نے کہا تو سب چونگ پڑے کون سا کام ہاور نے اشتیاق بڑے لہجے میں کہا فرہندہ اگر یہاں مستقل رہنے آئی تھی تو لازمان وہ گریٹ لینڈ سے اپنا سارا سامان لائی ہوگی اور اب وہ یقیناً کچھ عرصے کے لیے گئی ہوگی اس لیے اس کا بشتر سامان یہی ہوگا اس سامان کے گھر تلاشی لی جائے تو شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے صدیقی نے کہا لیکن اس کے لیے تو ارباب اور لیلہ کی گھر کی تلاشی لینی ہوگی فرہندہ لہدہ تو نہیں رہتی تھی نومانی نے کہا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی باج اٹھی تو سب چونگ پڑے صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا صدیقی بول رہا ہوں صدیقی نے کہا ایکس ٹو دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی یس چیف صدیقی نے چونگ کر کہا ہاور موجود ہے یہاں چیف نے پوچھا یس چیف بات کیجئے چیف صدیقی نے ریسیور پاس پیٹے ہوئے ہاور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یس چیف ہاور بول رہا ہوں ہاور نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اندہائی مودبانہ لہجے میں کہا تم نے اپنی رہائش کا تبلیل کر لی ہے چیف نے پوچھا یس چیف میں نے مسٹولیا کو ریپورٹ دے دی تھی ہاور نے کہا ہاں ریپورٹ مجھے مل چکی ہے تم اپنی صاحب کا رہائش کا کے منتظمین کو نئی رہائش کا کا ایڈرس دے دو کیونکہ فرہندہ کے بارے میں ریپورٹ ملی ہے کہ وہ ایک دو روز میں واپس آ رہی ہے اور یقیناً وہ تم سے دوبارہ ملے گی اس پر تم نے اس سے دوستی رکھنی ہے اور اس سے دوستانہ انداز میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے امران تمہیں ملے گا اور وہ اس سلسلے میں تمہیں مزید بریف کرے گا کیونکہ ڈاکٹر اسٹیک نے جو کچھ فرہندہ کے ذہن میں پہنچایا ہوگا اس کی وجہ سے اس سے اصل بات معلوم کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن تم نے بہرحال اصل بات معلوم کرنی ہے اور باقی فول سٹارز نے تم دونوں کی نگرانی کرنی ہے اگر کوئی آدمی پہلے کی طرح اس لڑکی کی نگرانی کر رہا ہو تو اسے اقواہ کر کے مجھے اطلاع دینی ہے چیف نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا چیف کیا جبران فرہندہ سے معلومات نہیں مل سکیں گے ہاور نے پوچھا نہیں جبران کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے تو میں نے امران کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تمہیں اس بارے میں بریف کرے امران کو میں نے منع کر دیا ہے کہ وہ سامنے نہیں آئے گا کیونکہ امران کے بارے میں اس سب جانتے ہیں کہ اس کو ڈائج نہیں دیا جا سکتا چیف نے کہا ہے اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو ہاور نے ریسیور رکھ دیا یہ کیا کھیل شروع کر دیا گیا ہے اس لڑکی کو دو تھپڑ مار کر آسانی سے سب کچھ پوچھا جا سکتا ہے اب نہ جانے کیا کیا کرنا پڑے گا ہاور نے پریشان سے لہجے میں کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھ ہی بے احتیار ہس پڑے تمہارے مزے ہیں ہاور چیف تمہیں ہوت اس لڑکی سے دوستی کرنے کا حکم دے رہا ہے اور تم پریشان ہو رہے ہونمانی نے مسکراتے ہوئے کہا میں ایسی دوستیوں کا سیرے سے قائل ہی نہیں ہوں اس پار نہ جانے کیوں حد بہت رسی میری گردن میں فیڈ کر دی گئی ہے ہاور نے کہا تو سب ایک بار پھر ہس پڑے اب یہ بھی معلوم نہیں کہ امران صاحب کس قسم کی ہدایات دیں صدیقی نے کہا ہاں اس نے تو مجھے ایسی ہدایات دینی ہے کہ ان پر عمل کرنا میرے لئے نقابل برداشت ہوگا ہاور نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا میرے حیال میں امران صاحب کو یہیں بلوالیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے بہرحال تمہاری نگرانی کرنی ہے صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے علی امران ایم ایسی دی ایسی آکسن بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی امران کی خشکوار اور چہکتی ہوئی آماز سنائی دی صدیقی بول رہا ہوں امران صاحب فون سٹارز کی ہیڈکوارٹر سے صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا نام کے ساتھ چیف بھی لگا لیا کرو لوگ تیسیل کا بات کیلئے ترستے ہیں اور تم چیف ہو کر بھی چیف نہیں کہہ سکتے امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو فون سٹارز نے مجھے چیف بنا دیا ہے بہرحال ہم سب اندھائی بیچینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں صدیقی نے کہا ارے کیوں کیا کوئی دعوت وغیرہ ہے اور فرہندہ کی نگرانی تو نہیں کر رہا اور اگر ایسا ہے تو اسے اغوا کر کے دانش منزل پہنچانا ہے اور چیف نے کہا ہے کہ آپ اس بارے میں ہاور کو بریف کریں گے صدیقی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن میری ٹوشن فیس کون دے گا امران نے کہا تو صدیقی سمیسہ بے اختیار چونگ پڑے کیونکہ لاؤڈر کا بٹن آن تھا اور وہ سب امران کی باتیں سن رہے تھے ٹوشن فیس کیا مطلب صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا عشق اکیرمی میں جب ہاور دہلہ لے گا تو میں اسے عشق کے گل سکھاؤں گا تو لا مہانہ ٹوشن فیس تو دینے ہی پڑے گی ویسے چیف نے مجھے یہ اچھا راستہ دکھایا ہے کمائی کرنے کا آج کل تو ہر گلی کوچے میں اکیرمیاں کھولی ہوئی ہیں البتہ ابھی تک عشق اکیرمی مجھے کہیں نظر نہیں آئی امران کی جبارہ ماں ہو گئی تو صدیقی ہست پڑا امران صاحب بچارے عشق کے پاس سوائے عشق کے ہوتا گیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھا صدیقی نے ہستے ہوئے کہا ارے ارے تم نے ایک فکرہ بول کر میرا سارا سنہری مستقبل تاریخ کر دیا ہے میں تو ابھی سے لمبے چوڑے ہو آپ دیکھ رہا تھا بہرحال میں آ رہا ہوں چلو فیس نہ سہی ایک کپ چائے تو مل ہی جائے گی فیس میں آگا سلمان پاشا نے چائے پلانے سے صاف انکار کر دیا ہے جبکہ وہ خود صبح سے تیسرا کپ چائے پی رہا ہے امران نے رو دینے والے لہجے میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے امران صاحب کہ وہ خود تو چائے پی اور آپ کو نہ پلائے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا